پہلے آپ ہمارے پاس کچھ کریاں ادا کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک آزار آلیڈی لونچ کی تھی دو مہنے پہلے اس میں سکس سیٹم تھے یہ دیکھیں جی حاشم پوٹ پہ چکن کڑائی کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اور کڑائیوں پہ کڑائیاں بھی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں کافی ڈیلے آئے بھی ہیں اور بہت زیادہ رش ہے حاشم پوٹ پہ ان کے لیے دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ بار بی کیو تیار ہو رہے ہیں آہا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے زبردد پہ سیم کے جو ہے بار بی کیو کا سیٹ اپ ان کا اور یہ پیکنگ ہو رہی ہے آرڈرز پہ آرڈرز جو ہے یہاں پہ جو ہے تیاری کی جا رہی ہے اور چھے سو نینیانوے والی ڈیل سبسکرائب کیجے لائک کیجے اور شیئر کیجے اور السلام علیکم آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں وہ ہے حاشم پوٹ سبسکرائب کیجے لائک کیجے اور شیئر کیجے آجائے میرے ساتھ اسلام علیکم سبسکرائب کیجے سر آپ کا نام اسمت آقا اسمت صاحب مجھے حاشم پوٹ بڑا مشہور ہوا ہے اور بڑی بڑی ڈیلے دے رہا ہے اور اتنے کم پیسوں میں مطلب یہ کیسے یعنی کیا آپ پاپوٹ کر رہے ہیں کچھ بتائیں گے اس ڈیل کے بارے میں جو آج آج کل جو چل لائی آپ کی ماشاءاللہ سے پہلے آپ کی جو پہلے آپ آئے ہمارے پاس آپ کچھ کریاں ادا کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک آزار آلی ڈیل لانچ کی تھی دو مہنے پہلے اس میں سکس ایٹم تھے اس کے بعد ہم نے دوسری ڈیل لانچ کی ہے پندرہ سوالی اس میں سات ایٹم ہے اور ماشاءاللہ سے اچھا رسپونس مل رہا ہے اور ہم نے جو کم سے کم کنڈوڈی میں کی تکیبی سے کم لوگ کے پاس خرچا اور چار پانچ اپرات جو آرام سے کھا ہے اور لوگ اوپر باری نہیں پڑے اور پروپیٹ ہم نے کم سے کم رکھا ہوا ہے مارجنڈ ہو جاتا ہے اگر زیادہ ڈیل لانچ کی تو مارجنڈ ہو جاتا ہے جی آزار والی ڈیل ہے زنگر ہے کلبس انویچ ہے کڑائی ہے آپ لیٹسی کباب ایک بڑا پراتا ہے دو چپاتی ہیں آپ نے سب کا خیال رکھا ہوا ہے جو جس کو جو کھانا ہے وہ کھالے ہیں سارے ایٹم ہم نے پاسپورٹ کے بار بیکیو کے کڑائی کے سارے مکس کی ہوئے اس میں آزار والی ڈیل میں جس کا بھی جو چاہے زنگر کا ہے کڑائی کا ہے بار بیکیو کا ہے جی جی اور آپ کے پاس کواب اور چیک وغیرہ کوئی خاص یعنی کے ہیں جی ہماری سپیشلیٹی جو ہے وہ کافی مشہور ہیں وہ کافی چل رہی اور کافی ٹیم سے کیونکہ ہمارے رشتروں کو چار سال ہو گئے ڈیل تو ہم نے ابھی سٹارٹ کیے دو مہنے ہوئے تو ماشاء اللہ سے بار بیکیو کا ذائقہ ہے ہمارا اگر کوئی اٹھانے کرنا چاہے ڈیل کے علاوہ بھی ہمارے پاس پارٹسپورٹ ہے بار بیکیوے کڑائیے رول وغیرہ ہیں ٹیش صحیح ویسے جو بھی آتے ہیں تعریف کر کے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی پلیٹر وغیرہ جی اس کے علاوہ دو پلیٹر لونچ کی ہیں سات سو والے جی اس میں ایک زنگر ہے ایک لیک بروسٹ ہے اور ایک کرسپی رول ہے وہ سات سو میں اس کے علاوہ ایک ڈیل نمبر تری ہے اس میں ایک کڑائیے کباب اور آپ کڑائیے اور ایک چکن ڈولے اور چار چھپاتی وہ بھی سات سو میں جی جی آفر جو لگائی ہوئی ہیں تو یہ کب تک ہیں یہ یہ تو ابھی نہیں جو دو ڈیلیں ہم نے لگائی ہے یہ تقریبا پندرہ دیلیں یہ آزار والی تو چل رہی ہے اس کو ابھی ہم نے ٹیمنگ نہیں دیا اس لئے ہم نے ٹیمنگ بڑھا تقریبا دو مہنے سے چل رہا ہے اور پندرہ سے والی بھی ہم نے پندرہ دن کے لئے لگائی تھا لیکن کبھی آبے ایک مینہ پورا ہو گیا ہے اس کا ابھی ٹیمنگ نہیں دیا ابھی چل رہا ہے پاسپورٹ پہ ہے کوئی آفر ڈیل وغیرہ پاسپورٹ کو تو ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ڈیل نمبر پور ہے اس میں زنگر برگر ہے لیک بروسٹ ہے اور کرسپی رول ہے سات سو کے اندر ہے آپ کی ٹائمنگ کیا ہے ٹائمنگ چھ بجے سے لے کر کے رات تین بجے تاگ ہے اور ہوم ڈیلیوری وغیرہ کا سیٹ اپ کیا ہے ہمارے اپنا دور سے بھی لوگ مانگوا سکتے ہیں اور اپنا قریب کا بھی مانگوا سکتے ہیں کونٹیک نمبر ہے جی 0333688905 اس کی لوکیشن ایک دفعہ آپ صحیح سمجھاتے ہیں جی لوکیشن یہ سوراب گھٹ سے کرس کر کے ایدی سینٹر آئے گا ایدی سینٹر کے بعد کیسی کا بڑا آفیس آئے گا اس کے برابر میں کارنر پر بنا ہوا ہے آشیمپورٹ کے نام سے یہ پاورا جو سوراب گھٹ کے قریبی ہیں ایک پاورا زیادہ ہے وہ نیپا سے آگے ہیں آپ کے بعد کیمہ دالیں ماش وغیرہ کڑائی یہ بھی ہیں آویلیبل ہمارے پاس کیمہ بھی ہے دال وغیرہ بھی ہے سنگل کڑائی بھی ہے تین سوالی وہ دو سے تین اپرد آرام سے کہا سکتے ہیں سیٹنگ ایریا فیملی سیٹنگ ایریا آویلیبل فیملی کا سیٹنگ اندر بھی رکھا ہے ہم نے باہر بھی رکھا ہے اور ماش وغیرہ کڑائی چل رہی ہے رش ہے تو مکس کر کے بیٹھ رہے ہیں اور ویسے الگ بھی ہے فیملی کا ہمارے پاس یہ دیکھیں جی ہاشم فوڈ پہ چکن کڑائی کے لیے تیاری کی جاری ہے اور چکن کڑائیاں بھی یہ آویلیبل ہیں ہاشم فوڈ پہ ہر خسم کا فوڈ آویلیبل ہے یہاں پر اور کڑائیوں پہ کڑائیاں بھی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں ان کے مسالہ جاتے ہیں کڑائی میں جو استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ مسالے ہیں ان کے کون کون سے مسالے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اور کڑائی میں جو مسالے تیار کرنے میں استعمال کرتے ہیں وہ یہ ان کے پاس مسالے ریڈی رکھے ہیں اسلام علیکم خان سب خان سب کون سی کڑائی بنا رہے ہیں کچھ بتائیں گے بھائی یہ پشاوری کڑائی بنتی ہے یہاں پہ اچھاری بنتی ہے وائٹ بنتی ہے گرین بنتی ہے چکن آنڈی وغیرہ صاحب نے بتایا کہ یہ سب کڑائیاں جو ہے ہاشم فوڈ پہ جو ہے آویلیبل ہیں اور بڑے مصروف ہوتے ہیں ہم ان کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ رہ بہت زیادہ ہے ہاشم فوڈ پہ یہ دیکھیں آہا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے زبردست یہ دیکھیں جی فرمایشی چپاتی ہاشم فوڈ پہ جو ہے دیکھیں جی چپاتی کھانے والے بھی حضرات آتے ہیں یہاں پہ اور نان کھانے والے بھی اور پرادے کھانے والے بھی تو چپاتی کا بھی انتظام ان کے پاس ہے اور یہ ہے فرمایشی چپاتی بھائی کا نام پوچھ سکتا ہوں بھائی نام کیا ہے ساجد ساجد بھائی ہے یہ اور یہ چپاتیاں بنا رہے ہیں یہ دیکھیں آہا فرمایشی چپاتی چل رہی ہے یہاں پہ یہ زبردست بھائی یہ چپاتی تیار ہو رہی ہے تھاشم فوڈ پہ اچھا ان کے پاس جو ہے یہ دیکھیں مینیو کارڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ان کا جو ہے پشاوری سنگل کڑائی کیمہ کڑائی دال ماج کڑائی بیف کڑائی سنگل کواب فرائی ریشمی کواب فرائی یہ دیکھیں جی اصل ڈپارڈ جو ہے ہمارا یہ ہے بار بی کیو کا جو ہے ڈپارڈ ہے یہ اور کچن یعنی کے جو ہے کہنے کا مقصد ہے ہمارا ڈپارڈ صحیح جو ہے ہم جاتے ہیں وہ ہے کچن میں اور کچن میں جو ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے بار بی کیو میں جو ہے کیا کیا چیزیں اویلی پہ ہیں اور کس طریقے سے جو ہے یہ لوگ بار بی کیو کا سیٹ اپ جو ہے چل رہا ہے ان کا کون کون سے کواب پکے اور بوٹیاں جو ہے لگائی ہوئی ہیں انہوں نے یہ ہیں بھائی سب اسلام علیکم کیا نام کیا آپ کا قدیر یہ ہیں بھائی قدیر کواب والے یہ ہیں قدیر کواب والے اور یہ لگا رہے ہیں ٹکے اور کواب یہاں پہ جو ہے آویلیبل ہیں اور کس طریقے سے دیکھیں یہ جو ہے بڑے مشہور آج کل چلنا ہے ان کے پاس کافی ڈیلے آئی وی ہیں اور بہت زیادہ رش ہے ہاشیم پوٹ پہ جو ہے ان کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ بار بی کیو تیار ہو رہے ہیں ان کے آہا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے زوردت قسم کے جو ہے بار بی کیو کا سیٹ اپ ہے ان کا یہ دیکھیں جی یہ بار بی کیو کا سیٹ اپ یہ کون سے کواب بنا رہے ہیں یہ سی کواب بنا رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی سی کواب کی تیاری ہو رہی ہے یہ سی کواب لگائیں گے اس پہ دھاگا لگا دیں اس پہ دھاگا نہیں لگا دیں گرتے نہیں ہیں واہ یار ہم تو گھر میں لگاتے ہیں تو وہ تو گڑ جاتے ہیں انگیڑی کے اندر ہوتے ہیں وہ تو اس میں کیا چیز لگاتے ہیں کچھ چپکانے والا طریقہ کار ہوتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں اور ہم میں پھر فرق کیا رہے جائے گا آپ ایکسپرڈ ہو یہ دیکھیں جی کس طریقے سے انہوں نے سی کواب لگائے یہ سی کواب یہ بیف کا ہے نا یہ بیف کا سی کواب لگائے ہیں انہوں نے کب سے کام کر رہے ہو آپ پانچ سال سے بار بی کیوں پہ نہیں بار بی کیوں لگا رہے ہو یہ دیکھیں جی بار بی کیوں لگا رہے ہیں پانچ سال اس سے پہلے کتنے سال ہو گئے نو سال سے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں بھائی یہ کچن کا جو ہے بار بی کیوں وغیرے کا سیٹ اپ یہ نو سال سے کام کر رہے ہیں مجھے بھائی ہو ہو کیا بات ہے بھائی ہوتل کی جو اپننگ ہے پانچ سال ہو چکے ہیں اس کو پانچ سال ہو چکے ہیں ہاں پانچ سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں پانچ سال ہو چکے ہیں تقریباً اس ہوتل کی اپننگ بھائی نے جو ہے بار بی کیوں کے سیٹ اپ سے کی تھی اور آج تک جو ہے یہ بار بیگو کا سیٹ اپ بڑے مزیدار قسم کے بار بی کیو بنا رہے ہیں یہ اور لوگ یہاں پر آگے بڑے انجوائے بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی آہا کیا بات ہے بھائی بتائیں تو یار بہت ہی اچھا ہے آپ ایک بار آگے ٹرائی کریں ہمارا سی کواب ہو گیا ٹکے ہو گیا سب بار بیگو کے ایٹم بہت ہی اچھے ہیں آپ کے ہاتھ میں ذائقہ ہے یا نہیں الحمدللہ لوگ جب ہی تو رش بتا رہے ہیں کس قدر رش ہے ہاشم فوڈ پہ اور لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں ان کی جو ڈیلے ہیں اور بار بیگو کا جو فوڈ ہے یہ سب انجوائے کرتے ہیں یہاں پر آ کر جو ہے ہاشم فوڈ پہ مسالے جو ہیں یہ سارے جو ہے آپ خود لگاتے ہو بناتے بھی آپ ہو سب خود لگاتے ہو و تیار بھی آپ خود کرتے ہو کٹنگ مٹنگ سب چیزیں سب چیزیں آپ کے ہاتھ کی ہیں یہ بھائی یہ دیکھ لیں جی یہ قدیر بھائی ہیں جو پانچ سال سے جو ہے یہاں پہ ہاشم فوڈ پہ جو ہے سارا فوڈ جو ہے بار بیگو کا جو ہے سیٹ اپ ریڈی کرتے ہیں مسالے اور پھر فرائی جو بھی ہے یعنی کہ سیک وغیرہ لگانے کا جو ہے سارا کام یہ ان کا ہی ہے تیار ہو گیا بھائی یہ تکہ تیار ہو گیا یہ یہ دیکھیں جی تکہ تیار کیا ہے قدیر بھائی نے قدیر بھائی نے کہا بھائی تکہ تیار ہو گیا آ جائیے یہ تکہ تیار ہو چکے ہیں اور یہ پیکنگ ہو رہی ہے آرڈرز پہ آرڈرز جو ہے یہاں پہ تیاری کی جا رہی ہے اور دیے جا رہے ہیں اور سٹنگ ایریا بھی جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں یہاں پر اور یہاں کے فوڈز کو جو ہے انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پیکنگ کر رہے ہیں قدیر بھائی کوابوں کی سیکھ کواب ہیں نا یہ دیکھیں سیکھ کواب انہوں نے ریڈی کی ہے آہ کا کیا بات ہے بھائی یہ کون سے کواب سیکھ کوابی کہلاتے ہیں سیکھ کوابی کہلاتے ہیں بھائی یہ قدیر بھائی نے بولا دھاگہ کواب سب ہوتے این دھاگہ کواب ہوتا ہے گولا کواب ہوتا ہے بھیاری بوٹی بھی ہیں اچھا اب ساری بر بی کیو کے سیٹ اپ جتنے بھی فوڈ ہیں بنا لیتےisms جی جی سب بنا لیتا ہوں کیا بات ہے چندن کواب آتا ہے چندن کواب بھی آتا ہے بھائی کو خدیر بھائی ایکسپرٹ ہے بھائی یہ چندن کواب بھی ہے ترکش کواب بھی ہے سب ہوتے ہمارے پاس خدیر بھائی کا جو ہے ہم نے سیٹ اپ آپ کو دکھایا اور یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں ان سب کی ڈیٹیل ہم آپ کو جو ہے دیتے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا فوڈ آویلیبل ہے اور ان کا کانٹیک نمبر بھی اور ان کی یہ ڈیل ہے یہ چودہ سو نینی آنوے اور نو سو نینی آنوے یہ ان کی ڈیل ہے جو ان کے پاس آویلیبل ہے ابھی تک کوئی ٹائمنگ نہیں ہوئی ہے کہ یہ کس وقت ختم ہوگی کب تک ختم ہوگی ہے ہاشم فوڈ کی یہ ڈیل چودہ سو نینی آنوے اور نو سو نینی آنوے والی یہ ڈیل ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں آویلیبل ہیں کون سے فوڈ آویلیبل ہیں وہ سب ہم نے آپ کو دکھائے آشم فوڈ کا جو ہے مینیو کا رہی ہے یہ دیکھیں مینیو میں جو ہے چیزیں مینیو میں آویلیبل ہیں ان کے پاس یہ ان کا کچن کا بار بی کیو کا سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں جی یہ ان کا بار بی کیو کا سیٹ اپ یہ قدیر بھائی کا کام بڑا فاس ہے یہ ہم نے دیکھنے دوبارہ آئے تھے یہ دیکھیں جی قدیر بھائی کا کام ماشاءاللہ سے فل ایکٹیو ہیں یہ بار بی کیو کا شیف اور یہ بڑی تیزی سے بہت فاس کام کرتے ہیں اور بہت زبردست قسم کی ڈیو ہے یہ ڈیلیں جو ہے تیار کرتے ہیں پلیٹر تیار کرتے ہیں ہاشم فوڈ پہ یہ ہزار والی ڈیل کو جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے کیا کیا چیزیں ایویلیبل ہیں سی کواب ہیں کڑائی ہے چپاتی ہے پراتا ہے اور فاس فوڈ میں جو ہے زنگر برگر ہے فرنچ پرائز ہے اور کلف سیمڈریج ہے یہ دیکھیں جی ہزار روپے میں اور کیا چاہیے بھائی اس سے اچھی ڈیل آپ کو کہاں ملے گی 999 روپے کی یہ ڈیل ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ایویلیبل ہیں وہ سب چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہر طرح کے لوگ بچے بڑے جن کو بھی جو چیز کھانی ہے وہ اس ڈیل کو جو ہے ایویل کر سکتے ہیں اور اس کی ابھی کوئی بھی جو ہے ختم ہونے کی کوئی ٹائمنگ یا ڈے وغیرہ جو ہے ابھی انہوں نے نہیں بتایا کہ کب تک ختم ہوگی یہ 699 والی ڈیل یہ 699 میں زنگر برگر ایک لیک بروز زنگر کرسپی رول یہ 699 کی ہے سنگل کڑائی کواب فرائی کڑائی اور چکن رول چارڈ چپاتی یہ بھی 699 کی ہے یہ ان کے پاس جو ہے ہاشم فوڈ پہ اویلیبل ہے السلام علیکم علیکم سلام بھائی ایک ہزار والی ایک پندرہ دوالے ہزار والی میں زنگر برگر کلپ سینویچ آپ زنگر کڑائی کواب پلیٹ ایک پراتا دو چپاتی اور دوسرے ہزار روپے کی ہزار روپے کی ہے جی ایک پندرہ دوالے زنگر برگر کلپ سینویچ آپ زنگر کڑائی کواب پلیٹ اور ایک پراتا دو چپت تین چپاتی ہے یہ کتنے کی ہے یہ پندرہ چودہ سنینانویر پہ کی چودہ سنینانویر پہ کی اب آپ بتاؤ آپ کیسے ہو ٹھیک ہو اللہ کا شکریہ ٹھیکا کچھ نہیں ہو لیتے ریسیر جی 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 یہ دیکھیں جی ان کا جو ہے کونٹیک نمبر بھی ہے گا اور ڈیل جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیئے کون کونسی ڈیل کتنے کی اویلیبل اس کے ساتھ ہی جو ہے مجھے اجازت دیجئے آج ہم نے آپ کو ہاشم فوڈ کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دی آپ ان کی لکیشن کیا ہے اور ان کے پاس ڈیلے کون کونسی اویلیبل ہے ان سب کے بارے میں آپ کو بتایا تو مجھے اجازت دیں اپنا خیال لکھئے سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بھائی کو سپورٹ کرتے رہیے اللہ حافظ